بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ چیرمن صاحب میں نے صرف ایک موضوع پہ بات کرنی ہے اور وہ ہے انسانیت آہ جو کچھ ہوا پچھلے کچھ عرصے میں اور جس طرح سے خواتین مظلم لوگ بے گناہ لوگ سب سے پہلے تو میں ہمارے شہری پاکستان کے اور وہ تمام خواتین وہ تمام بزرگ وہ تمام بچے ان سب کے لیے میں یہاں پر آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ جتنے بے گناہ لوگ جتنے مظلوم لوگ ہیں جو اس وقت اپنوں سے دور ہیں جو جیلوں میں ہیں ان کو فل فور انصاف دیا جائے پہلی میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو فل فور انصاف دیا جائے کہ وہ اپنوں کے پاس جا سکے اور جتنے بے گناہ لوگ ہیں جو قصوروار ہیں ان پر قانون کے مطابق انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے یہ پہلی ڈیمانڈ ہے اور ساتھ میں جو جس طرح سے اس قوم نے آج فروری کو انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس طرح سے یہ لوگ نکلے کہ ہم نے دیکھا کہ بلہ بند ہے سارا آخری بات ختم نہیں بازری صاحب معذرت جی بتائیں فیصل صاحب آخرے پلیز بازری صاحب کیے نہیں فیصل صاحب مجھے یہ بتایا مجھے آپ آخری بات کیوں نہیں کر رہے تھے جی کریں پلیز آخری بات کریں فیصل صاحب پلیز اللہ نے قرآن پاک میں ایک چیز اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس آئیت کے ساتھ اس میں میسج ہے اور ایک جگہ نہیں ہے مثالے دے کہ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں ایک چیز وہ لی ہے کہ جب ہم نے جب وہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بیچ دریا کے موجو نے اسے آگ ہیرا اور وہ نصیبت میں تھا یعنی کہ ڈوبنے ہمالا تھا اس وقت اس نے اللہ کو پکارا اور جب اللہ نے اس کو خشکی پہ لے گئے اللہ تعالیٰ اور اس کی مصیبت سے اس کو نکال لیا تو وہ اللہ کو بھول گیا جیسے کہ پہلی دفعہ یاد ہی نہیں کیا تھا اللہ کہتے ہیں در حقیقت انسان بڑا ناشکرہ ہے آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ناشکرے کیوں ہو چکے ہیں ہمیں اللہ نے جب سب کچھ دیا ہوا ہے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان چیزوں سے اور میں پھر کہوں گا کہ ہماری سب سے بڑی پوٹینچل ہماری نوجوان آبادی ہے ہم ترقی کر سکتے ہیں آگے جا سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور صحیح طرح سے چلے کوئی شک نہیں ہے مشکلات سے نکلے گا پاکستان اگر ہوگا اللہ پر ایمان اور انشاءاللہ ایسا ہوگا یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے صرف ہمیں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اس وقت نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں چیئرمن صاحب آخری بات کروں گا اس کے بعد میں آپ سے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ سارے لوگ مجھے بیچ میں اگر انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو بات نہیں چلے گی دیکھیں میں جب آخری جی چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب یہ کیا طریق ہے ختم کریں فیصل صاحب پلیز پلیز آپ چیئر کو مخاتم ہو آپ ختم کریں پلیز بات کریں بات کریں بڑے افسوس کی بات ہے جی سینیڈر صاحب آپ پلیز ان کو بولنے دیں پلیز بولنے دیں پلیز جس طرح سے جی آپ کی باری ہے جس طرح سے عمران خان نے اپنی پوری زندگی چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو انہوں نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا اسی طرح اس قوم نے بھی آٹھ فروری کو عمران خان کو مایوس نہیں کیا یہ قوم خراج تحسین کی مستحق ہے اکثر لوگ کہتے تھے اکثر لوگ کہتے تھے کہ جیسی قوم ایسے کنا نہیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں ان کو یہ تو وہ قوم بن گئی ہے جو ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے چیئرمن صاحب بہت بڑا موقع ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم لوگوں کے منڈیٹ کی قدر کریں جن لوگوں نے جنہیں ووٹ دیا ان کی اس منڈیٹ کی قدر کریں this is the only way forward for پاکستان یقین کریں پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں رو سکتا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو ہم یقجہ رہے ہم یہ ملک بڑا آگے جا سکتا ہے اور ہم انصاف کا نظام قائم کریں ظلم کا خاتمہ کریں اور ہم ایک چیز کر دیں جتنے بے گناہ لوگ ہیں میں آخر میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ جتنے بے گناہ لوگ ہیں پلیز ان کے ساتھ فل فور انصاف کیا جائے اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگ پسند ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے قرآن مجید میں بار بار ہے انصاف قائم کریں یہی ایک ڈیمانڈ ہے آج آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو شیرمین صاحب سر میں سنیٹر نصیب اللہ بازی صاحب سر میں کوئٹہ کی حوالے سے بات کروں گا سر پچھلے دو دنوں سے کوئٹہ میں برہباری اور بارش ہو رہی ہے سر جو کوئٹہ کے مضافات کے علاقے ہیں کچھ لاکھ آنوڑک نوسار سر دو دن سے اٹھالیس گیانٹے سے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے گیس کا بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دیا گیا ہے جو کچھ لاکھ کی آبادی ہے وہ سات لاکھ آبادی ہے کل رات وہاں پہ آل پارٹیز میٹنگ بھی ہو رہی تھی شاید آج یہ لوگ نیشنل آئی وے بھی بند کر دیں سر اس کو سیریس صاحب لے لیں دو دن سے گیس بند کر دی گئی ہے بجلی تو پہلے سے چار چار گانٹے ہوتی ہے وہ تو بند ہی بند ہے ابھی بچے بیمار ہو رہے کوئی زکام بخار والدین پریشان ہیں سر آج یہ لوگ میرے خیال سے نیشنل آئی وے جو ہے وہ بند کر رہے ہیں اور یہ اس کا نوٹس لینا چاہیے دو دنوں سے برباری بھی ہو رہی ہے اور وہاں کے جو تقریباً آدھی آبادی ہے مضافات کی بیس لاکھ آبادی بنتی ہے خصوصاً کچھ لاغ اور انوڑک اور یہ اپنا نوصار کا جو ہے بلکل نہ بجلی ہے نہ گیس ہے سر اس کا نوٹس لینا چاہیے بجلی تو پہلے سینی ہے ہم تو بلچ کے بجلی اور بل جو بیشتے گیس کے پچاس پچاس زار سے کم نہیں ہے سر اور آج بھی دوپیر کو ایک میٹنگ ہو رہی ہے آل پارٹیز جتنی پارٹیاں ہیں اور وہ باپارٹی کے مرکزی رینما کے دفتر میں ہو رہی ہے اور وہ یہ روڈ بند ہو رہے سر وہ آجی نسر الدین کاکڑ کے گھر میں ہو رہی ہے اور یہ روڈ نیشنل آئیوے بند کر دیں گے ساری پارٹیاں یہ نوٹس سیریس لے لے دو دن سے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے سر تینکیو سر یہ آپ کا میٹر انٹیئر منسٹری میں بیج دیتا ہوں تینکیو منظور صاحب آپ نے بیسی پہ بات کرنی ہے منظور کاکڑ صاحب مائک کولیں فیصل صاحب کا ذرا میں ان کے انٹرپ کرنے پہ بھول گیا تھا میں سینیٹر سادھی عباسی کا خاص دور پہ شکریہ دا کرتا ہوں تینکیو جی کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ جی جی منظور کاکڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ نے بیسی پہ بات کرنی ہے تینکیو مستر چیرمن صاحب چیرمن صاحب جیسے کہ سینیٹر نصیب اللہ بازہی صاحب نے کوئٹہ بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہے مستر چیرمن بلوچستان اور بلوچستان کی پسماندگی اور بلوچستان سے تقریباً چالیس پچاس سال سے گیس نکل رہی ہے یہاں پہ نصیب اللہ صاحب نے بات کی سینیٹر صاحب نے کہہ نہ اڑک نوصار کچھلاک یہ تو بہت دور کی بات ہے مستر چیرمن جہاں سے گیس نکل رہی ہے سوئی وہاں گیس نہیں مل رہا اور وہاں پہ لوگ لکڑی جلا کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں تو پھر میں بلوچستان کا رونا یا پھر میں کوئٹہ کا رونا یا پھر میں ہنوڑک کا رونا ہویا پھر میں نوصار کچھلاک اس طرح ایریز کے یا پشین ہو یا زیارت ہو یا کلات ہو پھر میں کیا رونا روں گیس ہے نہیں اور بل جیسے سینیٹر نصیبلا بازی صاحب نے کہا کہ ایک ایک لاکھ روپے سے اوپر کے بل بیج رہے ہیں جب آپ گیس دے ہی نہیں رہے ہو تو پھر بل بیجنے کا جب تیم آتا ہے تو سب سے پہلے گھروں کو جوئے نہ بل پہنچ جاتے ہیں یہ سمجھ سے بالاتر والی بات ہے مستر چیرمن اگر ہم گرمیوں کی بات کرتے ہیں بجلی نہیں ہے سردیوں میں آ جاتے ہیں گیس نہیں ہے کیا 21 سدی یہی ہے کہ میں اپنے عوام کو تکلیف میں رکھوں کیا دنیا جو چل رہی ہے جو دنیا آگے جا رہی ہے وہ اپنے لوگوں کو اتنی تکلیف دیتے ہیں اتنی عزید دیتے ہیں